عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام عاطف نظیر ہے میں دیکھ رہا ہم کے سوشل میڈیا پر چند دینوں سے ایک جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے جو کہ آج کی معروف و مشہور سکتی ہے جناب صدیقی لحثانی سرکار صاحب کے متعلق ہے اور یہ ٹوٹل معاملہ ان کے متعلق ایک منفی پرپوگنڈا ہے جو کہ ایک مولوی کی طرف سے چلایا جا رہا ہے اور میں نے اس محبے کی ویڈیوز باقی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں تو بسارت والے یقین کریں گے کہ اس شخص کی اگر آپ صورت بھی دیکھ لیں تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ وہ شخص کس قسم کا ذلیل انسان ہے اس نے نا عزباللہ نا صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزتاد خانہ ویڈیوز بنائی ہیں بلکہ آپ سے منسلک جو چیزیں ہیں ان کو بھی اس نے برا بلا کہا تو اس نے اپنی بہتوں کو چکتے ہوئے جو خاندہ سب سے زیادہ اکھایا وہ جناب سکی کی نسانے سرکار صاحب کا اور اس کے یہ معاملے اکھانے کا مقصد لوگوں سے پیسے بٹوڑنا لوگوں سے پیسے بٹوڑنا اور لوگوں میں انتشار کی لہر بیدا کرنا تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو سکار جی کا اعلانے پاک ہے کہ کوئی بھی شخص ہو کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو وہ صرف چند دن آپ سے تعلق قائم کر کے دیکھ لے انشاءاللہ اسے راہ حق کی تصدیق ہو جائے اور اگر بات کی جائے آپ کی ویڈیوز اور واسے فقر کے پیڈی ایف کی تو میں نے اس کا پرسلنی طور پر خود مضالعہ کیا ہے سٹڈی کیا ہے تو مجھے جو بات پتا چلی ہے وہ حقیقتاً جو سوشل میڈیا پر بھیجی گئے ویڈیوز کے بلکل مختلف ہیں ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اگر میں اپنی بات کروں تو لسان سکار کی نصبت سے پہلے میں ایک دنیا دار شخص تھا تنز و مزہ شوخ و شرارت میں رہنا ہر وقت تو جب سے ان کی نصبت عطا ہوئی ہے تو الحمدللہ چند عظیم ہستیوں کی بھی زیارت مجھے ہوئی اور یہ سلسلہ اب تک بھی جاری ہو ساری ہے اور انہی کے کرم و فیاض سے نہ صرف میرے اندر تبدیل یہ ہے بلکل میرے دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف مائل ہو گیا اور میں دوبارہ پھر اپنی بات پر آتا ہوں کہ ہم ان ویڈیوز کو اور پی ڈی ایف کی فائلوں کو بغیر تصدیق کیے بغیر سٹڈی کیے آگے وائرل نہ کریں اگر ہم آگے وائرل کرتے ہیں تو ہم بھی اسی شخص کی مہم کا حصہ بن رہے ہیں جو کہ لوگوں میں فشار قادر کرنا چاہتا ہے بلائے میرے بانی آپ اس بات پر ضرور گور کیجئے تاکہ ہم لوگ اس پرپو گردو کو اس منفی پرپو گردو کو ختم کر سکے وما لینہ اللہ البلاہ جزاکہ